ہیلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں یہ میری دل سے دعا ہے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فیزکس وید ایچ ڈوٹ ا تو آج جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں آج کا سوال ہے یہ دو ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں فیزکس کے اندر ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن ہم ان دونوں میں فرق بتائیں گے کہ فرق کیا ہے اکثر یہ فرق پوچھا جاتا ہے سوال میں تو جواب دیتے ہیں پہلے ایکسلیرشن کو ڈیفائن کریں گے if velocity of a body is increasing with time it is called acceleration right for example آپ دوبائی کے روڈ پہ ہیں سبیر تیز کرنا شروع کریں شروع پہلے آہستہ آہستہ پھر تیز کرنا شروع کریں تیز گھیں اب بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کی velocity بڑھ رہی ہے نا بیٹا اصل میں اس کو physics کی language میں acceleration بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اوکے اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے while while کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جبکہ اردو میں صحیح ہے جب ہم difference بتاتے ہیں دو چیزوں کا تو درمیان میں while use کر لیتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ چیز یہ ہے جبکہ یہ چیز یہ ہے اب اس کو define کرتے ہیں if velocity of a body is decreasing ہاں آپ دبائی میں ہوں اور وہاں پہ روڈ پہ ریت نہ آئے یہ تو فوسی والی نہیں ہے اچانک آگے ریت آگی ہے روڈ کے اوپر صحیح ہے اب کیا کرو گے آپ فوراں بریک لگاؤ گے آہستہ کرو گے گاڑی آہستہ نہ ہو آپ کی گاڑی سلپ ہو جائے جب اس ریت کے اوپر سے اتنی سپیڈ سے گزرے گی تو سلپ ہوگی گر جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے آپ گاڑی سلو کریں گے اور جب آپ سلو کریں گے تو آپ کی velocity ہو جائے گی decrease if velocity of a body is decreasing with time it is called de-acceleration جب آپ گاڑی بگائیں گے تو acceleration ہوگا جب کم کریں گے سپیڈ سلو کریں گے بریک لگائیں گے تو de-acceleration امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ بیٹا کمنٹ کریں اگر سمجھا گئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں thank you